بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پاس question number 2 سے onward ہے ہمارے پاس factors کی بات کی جاری ہے اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ factor کی بات جب بھی آ جائے گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا remainder جو ہے وہ ہمارے پاس 0 ہوگا میں نے example بھی دی تھی اور سمجھایا تھا for example ہم کوئی number لے لیتے ہیں ہمارے پاس 9 ہے اب 9 کے جو factors ہیں اب یہاں پہ میں factors لکھنے لگا ہوں 9 کے تو 9 کے factors ہوتے ہیں ہمارے پاس 1, 3 and 9 تو یہ ہمارے پاس 9 کے factors ہیں اب ان factors میں سے جس مرضی پہ 9 کو divide کریں گے ہمارے پاس remainder کیا آئے گا 0 آئے گا تو جب بھی polynomial میں factors کی بات کی جائے تو ہم کیا کریں گے ہم نے پڑا تھا remainder کیا ہوتا ہے ہمارے پاس p of a ہوتا ہے اگر x minus a پہ divide کر رہے ہوں تو وہ ہمارے پاس remainder ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جب factor کی بات کر دی جائے گی تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ یہ p of a جو ہے وہ 0 ہوگا اب دو چیزیں ہوگی ایک ہمیں factor بتایا گیا ہوگا انہوں نے بتایا ہوا ہوگا کہ یہ factor ہے جب وہ factor ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ p of a جو ہے وہ 0 کے equal ہے اور اگر پوچھا جائے کہ یہ factor ہے یا نہیں آپ بتائیں تو آپ تب بھی یہ p of a find کریں گے اگر 0 آ جائے تو بتا دیں گے کہ یہ factor ہے اگر 0 نہیں آئے گا تو بتا دیں گے کہ factor نہیں ہے تو factor theorem دیکھتے ہیں ہمارے پاس the polynomial x minus a is factor of the polynomial اب یہ ہمارے پاس polynomial ہے یہ بھی اب یہ factor ہے دوسرے polynomial کا p of x کا if and only p of a is equal to 0 ٹھیک ہے factor اب if and only if کی بات تب کی جاتی ہے کہ جب یہ ہمارے پاس اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے یہ understood بات ہوتی ہے جب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس 9 کے factors ہیں 1, 3, 9 کسی پہ بھی divide کریں گے تو ہمارے پاس remainder جو ہے وہ 0 بچے گا یہ compulsory ہے یہ ضروری ہے اگر remainder 0 نہیں بچا تو اس کا مطلب ہے وہ factor نہیں ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس question ہے question number 2 اس کا first part if x plus 2 is a factor اب یہاں پہ کیا ہے انہوں نے factor بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے اس polynomial کا factor ہے تو find کریں values اب اس کے اندر k use ہو رہا ہے تو k کی value جو ہے وہ find کر کے ہم نے دینی ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلی بات جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب اس پہ divide کریں گے تو remainder 0 ہوگا اب ہم اس ہی کو use کریں گے کہ جب وہ factor ہے تو remainder 0 ہونا چاہیے اس ہی کو use کرتے ہوئے ہم کیا find کریں گے k کی values easily جو ہے وہ ہم find کر سکتے ہیں اب کیا ہے ہمارے پاس polynomial کیا ہے ہمارے پاس p of x is equal to 3x square minus 4x k minus 4k square ہم نے سب سے پہلے اس کو polynomial کا نام دے دیا کیا p of x q of x دے دیں جو بھی r of x s of x آپ کی مرضی جو بھی آپ نے نام دے دیں اب ہمارے پاس factor کس کا ہے x plus 2 تو کیا ہے ہمارے پاس x plus 2 is the factor اب ہمارے پاس x plus 2 کیا ہے is the factor کس کا factor ہے p of x کا x plus 2 is the factor of p of x so اب کیا ہوگا یہاں سے آپ x کی value جو ہے وہ find کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا so p of minus 2 is equal to کیا ہوگا 0 ہوگا ٹھیک ہے اب کیوں ہے یہ 0 کے x plus 2 is the factor of p of x x plus 2 جو ہے وہ factor ہے p of x کا تو ہم نے جہاں سے x plus 2 کی value find کرنی ہے یہ ہم پچھلے question میں بھی کار چکے ہیں کہ جو بھی یہ چیز ہوگی جو بھی factor دیا ہوگا اس کو آپ 0 کے equal رکھیں گے اور وہاں سے x کی value find کرنی ہے اور وہ یہاں پہ put کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے اس سائیڈ پہ p of minus 2 ہم یہ find کریں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا ہمارے پاس 3 into x square کی جگہ پہ minus 2 square minus 4 اور x کی جگہ پہ minus 2 k minus 4 k square is equal to 0 اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کو solve کریں گے simplify کریں گے تو 3 minus 2 کا square جو ہوتا ہے plus 4 ہو جائے گا اور یہ minus minus plus 8 k minus 4 k square is equal to 0 تو یہ ہم کیا کریں گے اب اس کو تھوڑی سی ترتیب ہم set کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس power بڑی ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں minus 4 k square plus 8 k اور یہ ہمارے پاس end پہ لے جاتے ہیں plus 12 is equal to 0 اب کیا کریں اس minus کو ختم کریں اس minus کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے minus 1 سے multiply کریں گے تو minus 1 سے multiply کرنے سے کیا ہو جائے گا یہ multiply by minus 1 تو یہ minus والی plus ہو جائیں گی اور plus والی minus 4 k square plus 8 k plus 12 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے ایک polynomial یہ بھی polynomial کی فارم میں ہے ہم نے یہاں سے k کی value find کرنی ہے اب دیکھیں ہم پچھلی exercise کے اندر یا اس سے پچھلی 5.1 یا 2 میں ہم کار چکے ہیں question factorization method تو وہاں پہ میں نے آپ بتایا تھا کہ جب بھی اس طرح polynomial آجائے ہمارے پاس اس کی factorization کرنی ہے تو کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس 4 اور 12 کو multiply کریں 4 اور 12 کو multiply کرنے سے answer ہمارے پاس آتا ہے 4 12 48 اب یہ plus 48 ہے ہم نے اس کے factors بنانے ہے ہم k value find کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہاں سے اس کا یہ ہی method ہوتا ہے 3 method ہوتا ہے یہ quadratic equation کہتے ہیں یہ next آپ پڑھیں سیکھیں گے تو یہ factorization کا method ہوتا ہے جب میں factorization طرح سے سیکھ لیں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تو یہ آپ کے آگے بہت زیادہ کام آئے گی جب تک آپ میت کرتے رہیں گے یہ چیز آپ کے ساتھ چلتی رہے گی تو اب کیا کریں گے یہ plus 48 آگیا ہے اب ہم نے 8 فیکٹرز بنانے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ minus تھا یہ دونوں minus یہ plus ہو گیا اور یہ دونوں minus ہو گئے یہ mistake ہوئی ہے اب یہاں پہ minus آ رہے جب یہاں پہ minus ہو تو ہمارے پاس پتا ہے ایک plus کا اور minus کا جب ایک plus کا اور minus کا ہو تو ہم نے دو factors بنانے ہوتے ہیں جن کا difference جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے difference کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر ہم یہاں سے 9 سے start کریں گے یہ زیادہ deep نہیں میں جا رہا کیونکہ یہ چیزیں میں پہلے سکھا چکا ہوں 5.1 کے اندر question number 2 اور question 3 اسی سے relate تھا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ lecture دیکھ سکتے ہیں 5.1 question number 2 question 3 میں ڈیٹیل سے اس کو سمجھ جا تھا 9 اور 1 سے start کریں گے تو 9 1 9 اور 1 کا difference تو 8 ہے لیکن multiplication سے 48 نہیں ہوتا تو یہ factors ہوں گے جو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں 12 and 4 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو لکھیں گے 4 k square minus اب ہمارے پاس یہاں پہ minus ہے تو بڑا جو factor بنے گا 12 اور 4 کا difference 8 آتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا بڑی value کے ساتھ minus ہوگا چونکہ یہاں پہ minus ہے تو یہ آجائے گا 12 k اور یہاں پہ آجائے گا پھر ہمارے پاس plus 4 k اور یہ ہمارے پاس آجائے minus 12 is equal to 0 دیکھیں ہم نے اس کو دو عصو میں تقسیم کیا لیکن وہ کس طرح سے کیا ہے ہم نے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم نے ڈریکٹ ایسے نہیں کیا دیکھیں 8 k ہے تو ہم نے اس کو لکھ دیا minus 12 k plus 4 k تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا دوبارہ سے add کریں تو یہ ہی چیز بن جائے گی اب یہاں سے 4 k آجائے گا تو یہاں پہ k بچے گا minus 3 بچے گا ٹھیک ہے 4 اور 12 تو یہاں سے 4 common 1 بچا یہاں پہ 4 3 12 ہوتا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس پھر 4 common آرہا ہے تو یہاں پہ بچے گا k minus 3 تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں equal اور same آئیں گی جب آپ کے factors ٹھیک ہوں گے تو یہ k minus 3 یہاں سے کامل لیں گے تو یہاں سے بچے گا 4 k اور plus 4 is equal to 0 اچھا آپ یاد رکھیں جب multiplication میں اس طرح کے factors equal 0 آرہے ہو تو پھر تب کیا ہوتا ہے مارے پاس یا تو یہ چیز 0 ہوتی ہے یا یہ چیز 0 ہوتی ہے دیکھیں یہ دو numbers ہیں ان کی multiplication 0 کب ہوتی ہے تب جب دونوں میں سے 1 0 فار ایک پاس یہاں پہ equal 0 ہے ایک number بھی 8 دیا ہو ہے تو دوسرا number کیا ہوگا آپ کے پاس لازمی طور پہ 0 ہوگا 0 multiply by 8 کریں گے تو 0 آئے گا otherwise کبھی 0 نہیں آسکتا تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو numbers suppose کارنے equal 0 ہیں تو پھر ان دونوں میں سے یا تو یہ 0 ہوگا یا تو یہ 0 ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں پھر k minus 3 is equal to 0 r 4 k plus 4 is equal to 0 کرتے ہیں تو یہاں سے k is equal to 3 آجائے گا یا پھر 4 k is equal to minus 4 یہاں k divide ہوگا تو k is equal to minus 4 by 4 to k is equal to minus 1 آجائے گا اب کیا k is equal to 3 r r کا مطلب ہے کہ ya to k is equal to 3 ہوگا یا پھر k is equal to minus 1 ہوگا کیوں اگر k is equal to 3 ہوگا تو یہ چیز 0 ہو جائے گی اس چیز کے 0 ہونے سے یہ پورا 0 ہو جائے گا یا پھر k is equal to minus 1 ہوگا تو پھر یہ چیز 0 ہو جائے گی تو پھر وہ کیا ہو جائے یہ 0 0 اس سے multiply ہو کے اس کو 0 کر دے گا تو یہ k ki value ہم نے find کرنی تھی جو کہ ہم find کر چکے ہیں اب بالکل same اسی طرح سے second part ہم کریں گے یہاں پھر پاس p of x is equal to x cube minus k x square plus 11 x minus 6 اب دیکھیں کیا ہے ہم یہی line لکھیں گے x minus 2 is the factor of p of x p of x ہم نے اس کو کیا ہوا ہے x minus 2 is the factor of p of x then kya ہوگا then لکھیں یا so لکھیں so p of اب یہاں سے 2 is equal to کیا آئے گا 0 کے equal آئے گا अब p of 2 find कर ले x की जगा पे 2 पूट करते जाए 2 cube minus k into 2 square plus 11 into 2 minus 6 तो यह किस के equal होना चाहिए 0 के equal होना चाहिए क्योंकि यह factor है तो अब यह 8 आजए अब क्या आजएगा 8 और 22 दो plus के है और 6 minus का है तो 8 plus 22 30 30 हो गया 30 minus 6 24 हो गया minus 4 k plus 24 is equal to 0 अब दो तरीके है या तो इसको उदर ले के जाए minus चला हो जाएगा 4 पर डिवाइड कार देंगे तो k is equal to हमारे पास आजाएगा 6 अब क्या है हमारे पास यहाँ पर हम k is equal to 6 करें तो यह इसका factor पूरा बाण जाएगा तो यह हमने हमने 2 and x minus 3 are factors of p of x यह polynomial है इसके यह दो factors है यह नहीं है तो यह हमने find करना है तो आपको पता है कि जब हमारे पास factors हो तो जो remainder होता है वह हमारे 0 होता है remainder remainder निकालने का तरीका हम सीख चुके है तो उसी से हम find करेंग अगर remainder 0 आजाएगा तो हम कह देंगे कि factor है अगर नहीं आएगा तो भी हम कह देंगे कि यह factor नहीं है अब अमरे पहले हम कर लेते है फार x minus 2 ठीक है हम x minus 2 के लिए इसको check करते है x minus 2 के x is equal to 2 होगा तो हम p of 2 find कर लेंगे अब p of 2 की value जो आएगी फिर उस पर depend करेगा x minus 2 factor है या नही है तो यहा पर 2 का cube minus 12 into 2 square plus 44 into 2 minus 48 तो 2 का 8 और 2 square 4 और 4 12 मरे पास क्या होता है 48 तो minus 12 into 4 12 into 4 मरे पास आगया 48 और यह मरे पास आगया plus 2 into 44 तो यह मरे पास आगया 88 और minus 48 अब minus यह दोनो minus के हैं तो यह मरे पास 96 होजएगा यह दोनो plus के हैं तो यह भी 96 होजएगा इन दोनो को plus 96 इन दोनो को plus किया minus 96 तो यह मरे पास 0 आगया अब P of 2 is equal to 0 है so x minus 2 जिसको हमने solve किया is a factor of P of x तो यह prove कर चुके हैं हम find कर चुके हैं next हम हरे पास x minus 3 तो हम करेंगे for x minus 3 x minus 3 के लिए हम हम to 3 तो यहाँ पे आजाएगा P of 3 is equal to 3 cube minus 12 into 3 square plus 44 into 3 minus 48 तो 3 का cube 27 3 का square हमरे पास होता है 9 और 9 को 12 से multiply करें तो हमरे पास आए आए 108 अब इसको मुल्टिप्लाई करें तो 3 4 12 3 4 12 12 132 minus 48 अब यह देखें यह दोनों values हमारे पास minus की है और यह दोनों values हमारे पास plus की है तो अगर मैंने यह calculations ठीक की हुई है तो इसका मतलब है कि यह पे remainder कुछ न कुछ बाच रहा है तो यह x minus 3 जो है इसका polynomial नहीं होगा तो क्या होगा हमारे पास 27 minus 108 plus 132 minus 48 तो यह हमारे पास आ गया है 3 तो pf 3 जो है वो हमारे पास आ गया है 3 तो इसका मतलब है remainder कुछ न कुछ बाच गया है जब remainder कुछ बाच जा तो इसका मतलब है x minus 3 जो है वो इसका factor नहीं है so x minus 3 is not a factor of जदी से का रहा हूँ q of x is equal to x cube plus 2x square minus 5x minus 6 तो क्या करेंगे हम q of इसके लिए 2 find करेंगे अब q of 2 क्या होगा 2 cube plus 2 into 2 square minus 5 into 2 minus 6 तो यह 8 आ जाएगा plus 2 2 2 2 4 4 2 8 और 5 2 2 minus 10 minus 6 तो यह दोनों 16 16 minus 16 is equal to 0 तो यह factors है इसी तरह से आप बाकी x plus 3 के लिए क्या find करेंगे q of minus 3 अगर answer 0 आया तो factor है ना आया तो factor नहीं है इसी तरह से q of 4 next lecture में करेंगे तब तक के लिए जाज़त चाहता हूँ अल्ला आफिस